سباپتی مہدے میں مانگ سکتا چالیس سوائٹ شاشن ویبھاگ پر اوسیاں ویدھان سبھا کی سترہ گرام پنچائتیں قریباً ایک پنچائت سمیتی کے برابر جے ڈی اے وکاس پرادکرن کے عدین آتی ہیں قریباً سات ہزار ہیکٹیر بھومی کروڑوں روپے کی راشی کی بھومی جے ڈی اے کے عدین آتی ہیں روزمرہ کے کام میں جے ڈی اے شیطر میں آنے والی ان گرام پنچائتوں کو بہت ساری کٹھنائیوں کا روزانہ دیکھنا پڑتا ہے اس کے کچھ بندوں کے بارے میں میں سپٹل پر بات رکھنا چاہوں گی گرام پنچائت دوارہ کیے جانے والے سارجنک کارے تتھا بھون نرمان کے لیے جے ڈی اے سے این او سی دینی پڑتی ہے اور اس میں بہت ادھک سمجھ لگتا ہے کمپیریٹیو ٹو جو ریونیو ڈپارٹمنٹ سے ہم این او سیز لیتے ہیں اس کو بھی تیزی دینے کی ضرورت ہے کاشتکار دوارہ اپنی پرشی بھومی کو روپانترن کرانے کے لیے جو کٹھنائیاں جے ڈی اے دوارہ آتی ہیں ان نیموں کے تحت بھی ہمیں سرلتہ دینے کی آوشکتہ ہے کیونکہ کاشتکار کے اوپر بہت زیادہ بہو جاتا ہے سارجنک نربان کارے کے لیے جو بجٹ میں آتی ہے اس کے لیے بھومی پردان کرنے کے لیے سیدھا کلیکٹر کو نہ ہو کر جے ڈی اے دوارہ انموتد کیے جانے کے بعد ہی آونٹن کیا جا سکتا ہے جس سے بجٹ گھوشنا میں سارجنک نربان کاروں میں بہت زیادہ ولم پھوٹا ہے جے ڈی اے کی گرام پنچائتیں جس میں ناڈی تالاب نالے ہینکیٹ آ رہے ہیں وہاں ڈی مارک کر کے پنچائت کو آونٹن نہیں کر رہے ہیں اور نرے گا یوجنا کے اندرکت سوکرتی میں بھی بہت زیادہ کٹنایاں آ رہی ہیں جے ڈی اے سے این او سی کی آوشکتہ پڑتی ہے اور یہ این او سی ٹائم پر ملتی نہیں ہے اور نرے گا کی کام بھی ولم ہو جاتے ہیں اس پرکریہ کو بھی سرل کرنے کی آوشکتہ ہے یا پھر ہم یہ کر دیں کہ نرے گا سے سمبند جتنی بھی ہے وہ پنچائتی راج کے عدینے اسے این او سی لینے کی آوشکتہ نہ ہو جے ڈی کیونکہ بہت سال سال آٹھ آٹھ دس دس مہینے این او سی کے لیے بھٹکتے رہتے ہیں دوسری چیزیں جو ودیالوں کے پٹوں کی سمجھ سے آئے جے ڈی اے کے عدین آنے والین گرام پنچائٹوں میں سکول کی بلڈنگ کا تو پٹہ جے ڈی اے جاری کرتی ہے لیکن انہیں کھیل میدان چال دیواری شوچال ان چیزوں کا پٹے جے ڈی اے جاری نہیں کرتی کھیل میدان بھومی آونٹن پہ بھی بہت زبردست ٹکراف یہاں پر ہوتا ہے جے ڈی اے ان کو ایس ڈی اے کے لیے کہتا ہے اور جبکہ یہ بھومی جے ڈی کے اسی ماہوں میں آتی ہے اور جے ڈی کو آونٹن کرنا ان کے عدین ہوتا ہے نرنتر یہ ٹکراش چلتا رہتا ہے اور اس طریقے سے فائلیں گھوٹی رہتی ہیں جے ڈی اے کے عدین آنے والی گرام پنچائٹوں میں شمشان بھومی آونٹن کی بہت بڑی سمسیہ دیکھنے کو آئی ہے جے ڈی اے دوارہ پورے گاموں میں شمشان بھومی میں ایک سارجنک پٹہ جاری کیا جارہا ہے جبکہ ہمارے ہاں ان گرام پنچائٹوں کے اندر سبھی جاتیوں کے الگ الگ شمشان بھومی ہوتی ہے اس لئے کرپیا ان کا ساماج وائز الگ پٹہ جاری ہونے کا پرافدان اس کے اندر جے ڈی اے میں ریلیکسیشن ہونا چاہیے جے ڈی اے کے ادھین آنے والی گرام پنچائٹوں میں جو پرانے قدمی راستوں کو چہنے کر کے کٹان رستہ کروانے میں بھی بہت بڑی سمسیہ آئے ہماری کو دیکھنے کو مل رہی ہیں سدیوں سے چلے آئے جو کٹانی رستے گاموں میں چل رہے ہیں جے ڈی اے دوارہ راجف سے ریکارڈ میں درج نہیں کیے جا رہے ہیں نہ یہ کٹان مارک درج ہو رہے ہیں اور اس کا کارن ان رستوں پر دھیرے دھیرے اتی کرمن ہو کر یہ رستے بند کی جانے اور جو ایک مکھیتہ مانگ میری جس بندو پہ میں بولنے کے لیے سوائی چواشن پہ کھڑی ہوئی ہوں کہ یہ جو سترہ پنچائتیں میرے ویدھان سبھا کی آئیں ہیں جے ڈی اے کے ادھین آتی ہیں ان سترہ پنچائتوں کے چموالس روڑوں کے پرستاف جے ڈی اے کے اندر پچھلے کتنی سالوں سے دھول چکھ رہے ہیں پانچ سال کا یہ کارکال ہے آخری بجٹ ستر ہے ایک سوت سڑک جے ڈی کے ہاں سے اوسیاں کے اندر آونٹت نہیں گئی ایک سوت کاغزوں میں بھی لیپ آپ ہوتی کرنے کا کام نہیں کیا گیا بہت زیادہ پیچھے پڑھنے پر دوہزار بیس کے اندر جے ڈی سی تھے اندر جی تیادہ ان کو پرسیو کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مارچ تک کا تو ہمارے پاس میں اتنا بجٹ نہیں ہے کہ ہم ان سرکوں کو لے لیں آنے والے وکتی ورش کے اندر کہنا تھا کہ بھئی اتنے سال تک آپ نے نہیں دی ہے بیچ کے سیئر میں دے دیجئے الیکشنئے کے اندر تو ایک تلوار لٹک جائے گی آپ ٹینڈر کر پائیں گے ہو پائے گا نہیں ہمارے کو اتنی سڑکیں چاہیے آپ کم سے کم بیچ کے سکیس بائیس کے ورش میں دے دیجئے اور انہوں نے ان چوالیس سڑکوں کے ایسٹیمیٹ کی راشی کو کنسولیڈیٹڈ فنڈ کے اندر لے کر پارت کر دیا but meanwhile he was transferred out posted out to be collector in one of the districts جی ڈی سی بدلتے رہے نئے جی ڈی سی آتے رہے کہہ رہے کروارے ہیں اب کروارے ہیں پرستاف چل رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں جو ابھی ورطمان میں نئے جی ڈی سی آئے ہوئے ہیں مسٹر نوین انہوں نے کہا میں جلدی اس کی اے 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 نکلوا کر اور بہت جلدی ایک مہینے کا آپ سمیں مجھے دیجئے میں اس کو کروا دوں گا ہم نیرانتر اس کی ریویو میٹنگس لیتے رہے دو مہینے سے ایک مہینے ایک مہینے سے پندرہ دن پندرہ مہینے سے ایک ہفتہ آج تک تو وہ ایک ہفتہ آیا نہیں چھہ مہینے ہمارے چناف کے بچے ہیں اور نورتھ اور ویس زون کے ان ایکسین سے ہم نیرانتر کرتے رہے جی ڈی اے کا چیرمن وہاں پر ہے جی ڈی سی ہے he's a government servant and i have no shame in saying that he has no commitment for local people of these 17 پنشایت and no value for his words either he'll be posted out ان کی تو transfer ہو جائے گی کوئی salary رکھ نہیں رہی ہے جی ڈی سی بگل رہے ہیں اور ہم یہاں پر بیٹھے ہیں کہ ہماری روڈے سوکرت نہیں ہوئی اور میں نیرانتر ان جی ڈی سی سے بات کر رہی ہوں میرے موبائل کو اگر دیکھیں گے تو ہر پندرہ بیس دن سے بات کرتے ہیں وہ مجھے ریویو ریپورٹ واتس اپ کرتے ہیں کہ میڈم اب اتنوں کی اے ایس ہو گئی ہے اب اتنوں کی ایف ایس ہو گئی ہے یہ پرگتی رپورٹ ہے اور لیٹس میں اب دو دن کی ستھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے لیٹس میں ریویو میٹنگ کری اور میں نے نورٹھ اور ویسٹ زونز کے دونوں ایکسینز کو بتایا میں دونوں نورٹھ ویسٹ کی ان کو ٹیبل کروں گی یہاں پر اور بات کر کے یہ بات ہوئی کہ سکتر پر تیشت سے زیادہ جو روڈز ہیں اس پہ پٹواری کی رپورٹ باقی تھی کچھ اے ایس ہو گئی کچھ ایف ایس ہو گئی کچھ اے ایس سے ایف ایس کے لیے پرگتی پر تھی آئی کال دہ جے ڈی سی اور میں نے جے ڈی سی سے کہا کہ ستر پر تیشت سے زیادہ دونوں کے اندر ایک پٹواری کی رپورٹ کے لیے لمبت ہے کتنا ٹائم لگتا ہے ایک پٹواری کو جا کر ایک رپورٹ لے کر آ کر دینے کے لیے آپ سال بھر سے اندر ایک پٹواری کی رپورٹ نہیں لے کر آپ آ رہے ہیں کیا کمٹمنٹ آپ مجھ سے روز ایک ہفتہ اور ایک دن کا کر رہے ہیں جے ڈی سی مجھے اتتر دیتے ہیں کہ ہم اوسیاں کو ایک بھی روڈ نہیں دیکھیں تو میں نے کہا کیسے نہیں دیں گے پھر آپ نے یہ فیوٹائل ایکسرسائز کیوں کرائی ہر شاک پہ اولو بیٹھا ہے مجھے لگتا ہے انہوں نے اس شیر کو بہت سیریسلی اڈاپٹ کر لیا اور اولو بنانے کی یہ پرکریہ کرتے رہے ہمارے ساتھ میٹھی گولیاں دیتے رہے یہ سرکاری افسر شاہی جن پرتنیدیوں کو گولی دینے کا کام کر رہی ہے اوسیاں سے آپ کی کوئی آئے نہیں ہے پاسٹ میں اوسیاں سے جے ڈی اے کو سوکرت ہوئی ہیں سڑ کے وہ کیسے ہوئی میں تو جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جو پوری ایک ایکسرسائز چل رہی تھی یکا یک سڈن یو ٹن دو دن میں کیسے ہوا کہ نہیں دیں گے تو کیوں آپ ہم سے وارتہ کر رہے تھے کیوں آپ نے اپنی ٹیمز وہاں گاموں میں بھیجی کیوں آپ نے رستے کے پورے روٹ دیکھے کیوں ان کے ایس کو آپ نے کر دیا کیوں آپ نے ایکسرسائز کیا یہ فیوٹائل ایکسرسائز کیوں کروائی گاموں میں ان سب کو پتا ہے کہ یہاں پہ پرستاد بننے اس روڈ کے لیے وہ نرنطر آتے ہیں وہ جے ڈی اے میں بھی جاتے ہیں ہمارے یہاں پولٹیکل چیتنا بھوتے اور وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ ٹینڈر کب ہوگا کیوں آپ نے کیا اور اگر جو کنسولیٹیٹڈ فنڈ چوالیس روڈوں کا لیا گیا اس ویتیوالش میں وہ اگر ان روڈوں پہ اگزاust نہیں کیا جائے گا تو کدھر اگزاust کیا جائے گا اس فنڈ کو کسی اور جگہ کیوں یوٹیلائز کیا جائے گا this is because ایک جیڈی سے دوسرے جیڈی سی اس ٹوپی کی اس ٹوپی اس کے ٹوپی اس کے ٹوپی اس کے ٹوپر عربوں کھربوں کی سمپتی ہے وہاں پر but I believe that this decision by the JDC to tell me that not a single road will be given to OCI is a manipulative behavior according to political revengeful attitude ایسا کیا ہو گیا دو دن میں پرگتی رپورٹ پندرہ دن پہلے پہلے آج آپ کہہ رہے کہ نہیں دیں گے تو آپ کو سال بھر پہلے نہیں پتا تھا آپ ہمیں دو سال پہلے کہتے تھے ہم اس کے لیے اور کوئی ریونیو سوسز ڈونڈنے کی کوشش کرتے کہ ہم ان روڈوں چھے مہینے پہلے آج آپ مارچ میں ہمیں کہہ رہے کہ ہم نہیں دیں گے ادھر آپ دس کروڑ کے پرستاو لے چکے ہیں ہمارے سے مسنگ لنک پہ کہاں سے ہم ان کو چپالیس روڈوں کو ایڈجسٹ کریں گے سچ بات پوچھئے تو انہیں ایک دن محفل سجانے کا شوق آیا سچ بات پوچھئے تو انہیں ایک دن محفل سجانے کا شوق آیا میں نے دیکھا کہ کیا ہوا یکا یا کن دو دن موں میں وہ سنم جو خدا بن گئے ان کا دیدار کرنا منا ہے وہ سنم جو خدا بن گئے ان کا دیدار کرنا منتری جی کا میرے کو دیدار ہی نہیں ہو رہا ان کے محفل میں جب کوئی آئے ان کے محفل میں جب کوئی آئے تو پہلے اپنی نظریں چھکا کر آئے سمجھ والوں سمجھ لینا سمجھ والوں سمجھ لینا سمجھ سے کام لینا سمجھ میں کاش آ جائے سمجھنا سمجھنا سمجھ میں کاش آ جائے سمجھنا سمجھنا تو اتنا ہی کہنا ستیفہ دینا میں اس محفل کا حصہ نہیں تھی اس دن مجھے مت ایسے تنگ کیجئے اور ہینڈ ٹویسٹنگ کیجئے میں تو بیس میں بھی اپنی جگہ تھی تیئیس میں بھی اپنی جگہ تھی آج بھی سئی جگہ کھڑی ہوں سمبڈی ہوز کنوٹ بیگنگ فور مرسی کین بی دا مینسٹر پھر میں نے پھر سوچا کہ چلیے political revengeful attitude انہی دو دن میں کیوں ہوا اسی دو دن کے اندر ایسا کیا گھٹنا کرم ہو گیا تو میں نے پوچھا میں نے پوچھا عرض کری بندے پرور سے میں نے عرض کری بندے پرور سے کیوں ستم ڈھا رہے ہو ہم پر میں نے عرض کری بندے پرور سے کیوں ستم ڈھا رہے ہو ہم پر بات سن کر ہس کر مسکرا کر وہ بولے ہم سے ٹکرا نہ منا ہے میں نے بھی مسکرا کر کہہ دیا میں نے بھی مسکرا کر کہہ دیا غلط میں ہاں سے ہاں غلط میں ہاں سے ہاں ملانا میری وراثت نہیں ہے پر انکہ گاندھی جی کے نعرے کو آتم سادھ کر رہی ہوں لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں دروپتی نہیں ہوں باہری کرشن کی آور شکتہ نہیں ہے مجھے اپنی رکشہ کے لیے میں نے دس سال جبر کے اندھیروں میں زندگی گزاری ہے میں نے دس سال دوزک پہ سجدے کیے ہیں اس دھرتی پہ دوزک کا نام کاراگرہ کو کہتا ہے اسی کاراگرہ پہ میں نے دس سال سجدے کی ہیں میں نے کانٹوں سے نہیں فولوں سے دھوکے کھائیں ہیں میں سہاروں سے دھوکہ کھائی ہوں اب سہاروں سے بچ کے چلتی ہوں میں راجستان اس مردوں کے پردیش میں مہلاوں کی اور ویرانگناوں کی دبنگ آواز بن کر گونج رہی ہوں میرا دوش کیا ہے میرا دوش کیا ہے میرا دوش کیا ہے میری واردات کیا ہے میری واردات کچھ بھی نہیں میری واردات کچھ بھی نہیں سب بجھا لیں گے آپ سو میری واردات کچھ بھی نہیں ہاں ہاں تھی نہیں نہیں میری واردات کچھ بھی نہیں 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 ہاں ہاں تھی میں پارٹی کے پرتی فرما بردار تھی منتری مہدہ آلہ کمان کو بھی چنوٹی دے سکتے ہیں میں تو چھوٹی سی کاری کرتا ہوں باوفا فرما بردار ہوں اپنے دل کی اپنی مجھے اس دوٹ دن کے گھٹنا کرم پر افسوس ہوتا ہے اور میں کہہ دینا چاہتی ہوں کیا پتہ ایک روئیہ شاہد انہوں نے سوچ لیا ہوں کہ ہم تو ڈوبیں گے جو ڈوبیں گے سنم تم کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے تو میں نہیں ڈوبوں گی میں تو پہلے بھی نہیں آئی تھی راتور صاحب نے بالکل کر دیا میں تو رندھاوہ جی کو دھنیواد دینا چاہتی ہوں جو ریٹریکٹ کرائے سارے ستیفے نہیں تو آج منظر کہیں کچھ اور ہوتا میں تو اس وقت بھی ساتھ میں نہیں تھی گوجر کتنی دل کی گہرائیوں سے آپ کو چاہتے ہیں یہ سر ویدیت مینا سماج کہ قدعور نیگتہ کو آپ آتنکی کی سمان اپادی دیتے ہیں جاٹ سماج کی بیٹی منجو کو ناتے کے نام سے لے کر آپ چڑھتر حنند کرتے ہیں یہ تینوں گوجر مینہ اور جاٹ کھیتیار ہیں اور کانگریس کے مول ووٹ بینک ہیں پیٹالیس پرسن سے زیادہ راجستان میں اس کا حصہ ہے گزب کی شوشل انجینئرنگ کر رہے ہیں اور چھے مہینے بعد ہم چناو میں جانا چاہتے ہیں یہاں ستمگری کے طریقے سکھائے جاتے ہیں یہاں ستمگری کے طریقے سکھائے جاتے ہیں نگاہیں اٹھتی نہیں کھم اٹھائے جاتے ہیں میں مکھے منتری جی سے انرود کروں گی کہ دس ریونش فول اٹیٹیوٹ کیونکہ میں نے آپ کے آتنکی کی اس اپادی کی اور ناتے کی اس وقتبے کی نندہ کری تو وہاں پر جے ڈی سی میرے اوسیا کی چبالس سڑکوں کو رات و رات منہ کر دیتا ہے دس پولٹیکل ریونش فول اٹیٹیوٹ لیٹ در راجستان سیڈ کہ اگر میں صحیح پر صحیح کھڑی ہو کر اپنے دل کے لیے اپنے سماج کے لیے منجو جات ہمارے سماج کا گور اوے وہ ویرانگنا ابھی جات محکم ہوا تھا نہیں سنیں گے ہم اس طریقے کی پردھان یہ سننے کے لیے ہم اچھ سر کے صدن کے اندر نہیں کھڑے ہوئے آپ ہماری پارٹی سے ہو سکتے ہیں اور یہ سرکار کا وقت تب یہ نہیں تھا سرکار کا وقت تب یہ اتنا تھا کہ کب کب ایف آئی آر ہوئی اور کب کب ہم نے اریسٹ کیا اور میں اس بات کا مکھے منتری جی کے اس بات کا سمرتھن کرتی ہوں کہ ہمیں پریوار کے باہر نوکری نہیں دینی چاہیے اس کا کارن ہے کہ اگر ہم نے پریوار کے باہر نوکری دی تو جو ہمارا پیچھے رورل بیکگراؤن ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ پیر میں بلیک میل کر لیں کہ جائیے تم نوکری لے کے آئیے کسی کی نہیں تو ہم گھر میں نہیں رکھیں گے اس لئے ہمیں پریوار کے باہر نوکری نہیں دینی چاہیے وہ بچے شہید کے بچے نہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ اچھ پدھوں کے اچھ پڑھائی نہیں لے پائے تو وہ نوکری اس کے لئے ریزرو ہونی چاہیے یہ کہہ کر آپ مٹ ٹالیے کہ وہ ناتے میں گئی اور آپ نے کبھی دیور کو دیا ہے کیا مٹ کریے اس طریقے سے چلے دخل آپ نے سرکار کا رکیے میں فنش کر رہی ہوں یہ سرکار کا وقتوے میں سے اگری کرتی ہوں لیکن آپ نے وقتوے کو کیسے پیش کیا آپ کہیے کہ انہوں نے بین ہینڈلنگ ہوئی کچھ پوڑے یہ کیے آتنکی کے سامان کیسے کہہ دیں گے اور اس کی پرتکلیا کیا ہوئی کہ آپ نے پہلے ان کے نیتا کو کہا اور دوسرے دن ہم نے ہمارے پرباری کو آتنکی کہہ دیا یہ کون سو دھارن ہم سیٹ کریں گے میں آرچ میں اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ میں مکھے منتری سے آج کروں گی کہ یکا یک جو چوالیس روڑوں کو روک دیا گیا ہے اس میں آپ سیریسلی انٹوین کریے اور منتری جی کیونکہ آج کر جد پہ آجاتے اور ان کی زد سب سے بڑی ہوتی ہے اس کے آگے سب نادمستق ہو جاتے وہ اگر زد پیار گئے اور یہ رہا کہ ہم یہ چوالیس سڑ کے اوسیاں میں نہیں دیں گے تو میں انہی ویرانگناوں کی طرح موں میں گھاس لے کر اوسیاں کی جنتا کے لئے دھرنے میں بیٹھوں گے آپ میں دم ہے تو تین بجے اٹھا لینا میرے میرے کھونے آرزو کو وہ سمجھ رہے ہیں پانی میرے کھونے آرزو کو وہ سمجھ رہے ہیں پانی میری روڈے روک کر نہیں کہ میرا ہاتھ میں روڈ پائیں گے آپ میں صحیح کے لئے کھڑی ہوں ان جد پرتینے دیسے اور کبھی اس میں میرے کو گریز نہیں ہوا ہے چھہ مہینے کی عفدی ہے ہم سب چناو میں جا رہے ہیں یہ جو منسٹری ہے ان کے پاس جس کلم سے دسکت کرتے ہیں اس پہ اتنا مت اترائیے یہ بھی ادھار کی ہے یہ بھی ادھار کی ہے اور ایسے دریا تو موسیقی